بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بکار حسین الیکشن دو ہزار چوبیس یہ مقابلہ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان جنگ ہے یہ مقابلہ حق اور باطل کی پہچان کا ہے یہ مقابلہ حق اور سچ کا ہے آپ اپنا قیمتی ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے یہ ضرور سوچئے گا کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا باطل کے ساتھ دو ہزار چوبیس کا جو الیکشن ہے یہ پاکستان کی تریح کا سب سے اہم الیکشن ہے یہ الیکشن پاکستان کی بڑی بڑی کتابوں پاکستان کی بڑی بڑی ہسٹری تریحوں میں لکھا جائے گا یہ پاکستان کا جو الیکشن دو ہزار چوبیس ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے آٹھ فیبری دو ہزار چوبیس کا الیکشن آپ کی آنے والی نصروں کے لیے ہے آپ کی ازادی کے لیے ہے آپ کے ملک کی ازادی کے لیے ہے آپ کے ملک کے آئین کے لیے ہے آپ کے ملک کی جمہوریت کے لیے ہے جو ملک قائد عظم محمد علی جنہ نے بنایا تھا انیس سو سنتالی میں اس کے بعد ہم غلامی میں گھیرے گئے ہم وہی ازاد کیا ہوئے ہم وہی غلام کے غلام ہیں لیکن اس دفعہ الیکشن دو ہزار چوبیس میں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ غلام بننا چاہتے ہیں یا ازاد پاکستانی بننا چاہتے ہیں آٹھ فیبری بہت قریب ہے اور آپ سب کام پہلے کر کے رکھیں کام مضبوط کر کے رکھیں کیونکہ جو ترسی سو پر میسیج لوگ کر رہے ہیں سب سے زیادہ پاکستان تریخے انصاف کے لوگ ترسی سو پر میسیج کر رہے ہیں اور اپنے حلکے کا اپنے خاندان کا نام جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ ہو آپ نے اپنے موبائل سے ترسی سو پر میسیج کرنا ہے اپنا آئی ڈی کارڈ اپنے موبائل پر آپ جائیں اور کریئٹ میں جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر اپنا صرف شناختی کارڈ آپ نے لکھنا ہے بغیر کسی سپیس بغیر کسی ڈیش کے اس کے بعد آپ نے سینڈ کر دینا ہے ترسی سو پر آپ کو فوری پتہ چل جائے گا کہ آپ کا حلکہ کون سا ہے آپ کا پولنگ سٹیشن کون سا ہے اور آپ کا خاندان کون سا ہے آپ کو مکمل ڈیٹیلز مل جائے گی کیونکہ جب آپ ووٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر خواری جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ٹائم لگا دیتے ہیں آپ یہ چیزیں ایک سمپل کاغذ کے اوپر لکھ کے رکھیں کہ آپ کا یہ خاندان نمبر ہے یہ آپ کا پولنگ سٹیشن ہے تاکہ آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے پاکستان تریخی انصاف کا انتخابی نشان جو بلہ بھی انہوں نے اسی وجہ سے چھنا تھا تاکہ پاکستان تریخی انصاف عمران خان صاحب ٹوٹ جائیں پیچھے ہٹ جائیں الیکشن میں حصہ نہ لیں جیسے پاکستان تریخی انصاف کو کمپین نہیں کرنے دی جا رہی کوئی ریلی نہیں نکالنے دے رہے کوئی جلسہ نہیں کرنے دے رہے لیکن اس کے باوجود نائنٹی فائی پرسنٹ جو مقبولیت ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے پاکستان میں کیا بلکہ پوری دنیا میں میں اس پہ بھی لوگ بنا چکا ہوں نائنٹی نائن پرسنٹ عرم ممالک میں عمران خان کی سپورٹ ہے اور وہ لوگوں کو عرم ممالک میں بیٹھ کر اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کا انتخابی نشان کیا ہے جو ان کے علاقے میں کینیڈیٹ کھڑا ہے اس کا انتخابی نشان پتا ہے جو عرم ممالک میں ہے تو جو پاکستان میں مجود ہے ان کو تو ہنڈر پرسنٹ پتا ہے کہ ان کا انتخابی نشان کون سا ہے اور عمران خان صاحب کا کینیڈیٹ کون سا ہے آٹھ فیبری سے پہلے بہت اور سازشیں کریں گے اور بہت سارے فیصلے کریں گے بہت سارے کیس سامنے لے کے آئیں گے عمران خان صاحب کو سزائیں دینے کے لیے عمران خان صاحب کو یہاں تک کہ نو مئی کا جو کیس ہے اس پہ بھی عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے آٹھ فیبری سے پہلے سزا یہ دے دیں یہ اس لیے اوچے ہتھ کھنڈے اپنا رہے ہیں تاکہ جو عمران خان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کو میوس کیا جائے لیکن آپ لوگوں نے میوس نہیں ہونا میوسی کفر ہے آپ نے دکھانا ہے آٹھ فیبری کو کہ ہم زندہ قوم ہیں ہم غلام نہیں ہیں ہم کسی کے متعد نہیں ہیں ہم بریانی پہ بکنے والے لوگ نہیں ہیں یہ جنگ جو ہے حسینیت اور یزیدیت کے درمیان ہے اب چھوڑیں دوسری پارٹیوں کو کیا ہے ان کا منشور کیا کر رہے ہیں یہ جو ستر سالوں پر پاکستان پر مسلط ہے کیا انہوں نے کیا ہے لیکن اس دفعہ جو جنگ ہے یہ حق اور باطل کی حسینیت اور یزیدیت کے درمیان کی جنگ ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کیا آپ نے حسینیت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا یزیدیت کے ساتھ کیونکہ یزید نے بھی ایسے ہی اپنے دور حکمرانی میں ایسے کیا تھا لوگوں کے ضمیر خریدے تھے لوگوں کو اشرفیاں دے کر قاضی خریدے تھے اور جو فتوہ ہے امام حسین علیہ السلام کا وہ لیا تھا اور جن کو شہید کیا وہ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام تھے اس وجہ سے یہ جو دور دو ہزار چوبیس کا یہ بھی یزیدیت سے کم نہیں ہے کیونکہ میرے پیارے پاکستان میں نہ کوئی آئین ہے نہ کوئی جمہوریت ہے نہ کوئی ازاد پاکستان ہے نہ کوئی ازاد عدلیہ ہے جو پاکستان کی جوڈیشری ہے یہ بلکل لولی لنگڑی لاغر اور اندی ہو چکی ہے یہ پاکستان کی جو جوڈیشری ہے اس کے جو فیصلے ہیں پاکستان کی پچتر سالہ تریخ میں گندے ترین فیصلے ہیں یہ جو پاکستان کی جوڈیشری ہے جو کہتی ہے کہ میں ازاد ہوں یہ بلکل ازاد نہیں ہے یہ غلاموں سے بھی بتر جوڈیشری ہے لوگوں کا مانا ہے کہ ہم پاکستان کی عدالتوں میں جائیں گے ہمیں انصاف ملے گا یہ توقع تھی آپ لوگوں کے اندر لیکن یہ توقع بھی آپ ختم کر دیں یہ بھی امید ختم کر دیں کیونکہ یہ پاکستان کی جو جوڈیشری ہے یہ بک چکی ہے یہ فیصلے عذاب نہیں کر رہی یہ صرف ایک فیصلہ جو ان کو حکم آتا ہے اس کے مطابق یہ فیصلہ کرتی ہے یہ انصاف کو نہیں دے رہی یہ عدل کو نہیں دیکھ رہی یہ جمہوریت کو نہیں دیکھ رہی یہ آئین پاکستان کو نہیں دیکھ رہی انہوں نے پاکستان کے آئین کو دفن کر دیا انہوں نے پاکستان کی جمہوریت کو دفن کر دیا لیکن اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں پاکستان کی جو جوڈیشری ہے بلکل لنگڑی لولی لاغر ہو چکی ہے مت توقع رکھو کہ یہ آپ کو انصاف دے گی یہ انصاف کے تقاضے پورے کرے گی کیونکہ ان کے بس میں نہیں ہے آپ نکلو اپنے حق کے لیے اپنے پاکستان کے لیے اپنے ایمان کے لیے کب نکلیں گے جب آپ اپنے ضمیر بیچیں گے کب نکلیں گے جب آپ کے پاکستان کو یہ لاغر کر دیں گے کب نکلیں گے جب آپ کے پاکستان کی جمہوریت آئین کو دفن کر دیں گے کب نکلیں گے جب آپ قبرستانوں میں چلے جائیں گے کب نکلیں گے جب آپ کی ماں بینوں بیٹیوں کو بزاروں میں کھینچیں گے کب نکلیں گے جب آپ اپنا ایمان بیچو گے نکلو اپنے ایمان کے لیے نکلو اپنی جدوجہد کے لیے حق اور سچ کی پہچان کے لیے نکلو اپنے پاکستان کے لیے نکلو حسینیت اور یزیدیت کی جنگ میں شامل ہو جاؤ حق اور سچ کا فیصلہ کرنے کے لیے نکلو اپنے ایمان کے لیے نکلو اپنی ازادی کے لیے نکلو اپنے پاکستان کے لیے